یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اسی کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں جس مستیامت کا زلزلہ بہت بڑی شئے ہوگا میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس نے یاد کرا رہا ہوں جو عدرات شریک رہے ہیں ترجمہ میں اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھیک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہو آخر ان کی اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں ہیں سمندر کی تہبے بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہی سے نکلے تھے ان کے جسم وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ کیا حالات ہوئے کیا صورت بنی ہے اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پریش پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے گھبرا کر تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو تو ہمارے اوزو ہو اور وہ کہیں گے آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی اس نے سب کو زبان دی دی تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی بے انہ ربکا اوحالہا یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا اس کی وحیب سے آگئی ہوگی یہ اشتاتا وہی لفظ آگیا ہے شتا انسا یکم لشتا تم اگرچہ انسان ہو سبید ادر آرہے ہو انسان لیکن یہ کہ تمہاری سعی جہد کے رخ بلکل مختلف ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَسَنْدَقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْحُسْرَا یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی يَوْمَ اِذِنُ اَسْنُرُ النَّاسُ عَشْتَاتَا لوگ الیدہ الیدہ ہو جائیں گے لِيُرَوْا عَمَالَهُمْ تاکہ انہیں ان کے عمال دکھا دیے جائیں یہ عمال نامہ ہے کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹس کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں اور وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے کی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اور جس کسی نے نیت کی بنی کی ہوگی ذرے کے ہم بدر وہ سامنے اب ذرہ کسی کہتے تھے اب بھی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چھوٹیاں ہوتی ہیں ان چھوٹیوں کی بھی انڈے ہوتے ہیں انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذرہ کہلاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شئے کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے افضورویشن سے وہ چیز لی جاتی جیسے میں نے اب فطیلہ کہ خجور کی ناف میں جو لگا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاغا سا وہ فطیلہ ہے نقیرہ وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کی حقیر چھوٹا ذرہ سمرات ہے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شئے اس کا لقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کحف میں جب وہ عمال نامہ رکھا جائے گا جو کیا ہوگا موجود ہوگا یہ چار سورت میں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک نزاج کی ہے اس میں وہی آخرت کا اندار وہاں تھی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو